نمسکار میں ہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز نسا کس قدر بڑھا ہوا ہے ویشیز طور پر چٹے کا نسا اس کا آپ نے انجام دیکھ لیا ہے اپنی نیوز کے مادھیم سے لگاتار ہم نے کمہاریہ مرڈر معاملے کی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک دی ہے اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سماج کے اندر اس طرح سے نسا بڑھا رہا ہے اور اس کو لے کر ہم سماجک لوگ کیا کچھ اس میں صدار کر سکتے ہیں کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے کیسے ہماری یوہ پیڈی کو اس گرفت سے بچایا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے یہ ضروری ہے اور اس کے لیے اب ایک شروعات کی جا رہی ہے کمہاریہ گاؤں سے ہی اور کمہاریہ گاؤں کے جو لوگ ہیں جن کو یہ لگا کہ واقعی میں یہ بہت زیادہ گاتک اور خطرناک ہو چکا ہے نسا اور اس وجہ سے جس طرح سے نسے کی پورتی کے لیے ڈکیتی اور پھر مہلہ کی ہتیا کر دینی اپنی ہی چاہیے کی ہتیا کر دینی ساماجک رشتوں کو جہاں پر ختم کیا جا رہا ہے وہیں اس طرح سے سماج کے اندر جو نسا بڑھا ہوا ہے اس سے کافی زیادہ دکھتے ہیں ہو رہی ہے تو اس کو لے کر اب ایک مہا پنچائد کا اعلان کیا گیا ہے کماریا گاؤں کے لوگوں کی طرف سے اس پنچائد کے اندر اوپی سیہاگ جو کی جے جے پی سے ویدھان سبا کا اعلان آباد ویدھان سبا سے چناؤ لڑ چکے ہیں انہوں نے اگوائی کرتے ہوئے یہ احوان کیا ہے کہ تیس جنوری کو ان کے گاؤں کے اندر ایک مہا پنچائد بلائی جائے گی جس کے اندر گاؤں کے ہر گھر سے لوگ اس میں سامیل ہوں گے اس کے علاوہ آس پاس کے جو گاؤں ہے ان گاؤں کے لوگ جو جن پر دی نہیں دی ہے ان کو بھی بلائی جائے گا پلیس پرساسن اور جیلا پرساسن کو بھی اس کے اندر سامیل کیا جائے گا اور یہ جو نصاب ڈرا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا پریاس کیا جانے چاہیے کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے اس کو لے کر پورا منتھن کیا جائے گا اور ویشیز طور پر جو پلیس پرساسن کی جو ناکامی اس کے اندر اب تک جو سامنے آئی ہے اس پر کس طرح سے روک لگائی جا سکتے ہیں اس پر پوری ویشتار سے چرچہ کی جائے گی تو اس کے لے کر آج ایک بیٹھک گرامینوں کی کی گئی تھی کماریا گاؤں کے اندر انہوں نے اوپی سی آگ نے کیا کچھ کہا وہ آپ سنیے کماریا گاؤں میں اچھے نصے کی وجہ سے دو نڑکوں نے میندوی نام کی محلیہ گیا اس قتل کر دیا تھا اور اس لیے قتل کیا تھا انہوں نے کہ ان کے پاس نصے کی بیشہ نہیں تھے کماریا گاؤں میں پنچائت ہونی تھی چوبیس جنوری کو آج لیکن گاؤں میں دو جوان مہت ہو گئی اور دو نڑکا اوپن نام کا شامل تھا اس میں میندوی مدر کرنے میں تو کچھ کا پتیجہ تھا وہ اس کو جیل میں اس کو لے جایا گیا تھا لیکن وہ وہاں بیمار ہو گیا اور ہوسپیٹل میں اس نے کل دم توڑ دیا کیونکہ نصہ نہ ملنے کی وجہ سے ای تینک ہو سکتا ہے اس کو پرولم آئی ہو اور اس وجہ سے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ کارن ہونے سے آج ہی پنتائت نہیں اس کی اب سمیسہ جو سماج میں فیل رہا ہے اور گاؤں میں فیل رہا ہے ہمارے میرا گاؤں کماریا ہی ہے تو اس لیے یہ ایک مہابند چائد جو ہے تیس جنوری دوزار اکیس کو گاؤں میں بلائے گئی ہے اور اس دن گند مہاتمگاندی کی پنتیتی بھی ہے تو اس میں گاؤں کے سبھی یوہ بجرد اور ہرٹم پتے لوگ اور میں گلا پرساسن کے ادھیکاریوں سے نوچ گروں گا اوپاہیت مہدے سے اور ایس پی صاحب سے کہ وہ بھی اپنے ریپنینٹی وہاں بھیجیں تاکہ ہم سبھی کٹھا ہو کر پرساسن بھی سرکار بھی اور گاؤں کے لوگ علاقے کے لوگ یہ جو سماجیت برائی ہے اور جو نساز جس ڈگ سے پھیل رہا ہے اور ہمارے جو یو اپیڈیوز کو لیل رہا ہے اب یہ جو آوان کیا گیا ہے تیس جنوری کا اس کے اندر جہاں کمہریہ گاؤں کے لوگوں نے آوان کیا ہے وہیں اپنی نیوز کے مادیم سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس مہا پنچائیت میں آپ پہنچیں اور اپنے ویچار رکھیں اور کس طرح سے اس چٹے کے نسے کو روکنے کے لیے جو بڑھ رہا ہے کسانوں کے بچوں کے اندر ان کو روکنے کے لیے کیسے کیا اس پر ہمیں اپنا منتھن کرنا ہے اور آپ زیادہ سی زیادہ سنکھیا میں اس کے اندر پہنچیں اپنی نیوز کے لیے کیمرہ ستویر کے ساتھ انمان پونیا اگر آپ پریشان ہیں اپنے گھر اور آفیس میں آئی سیلن سے اور چاہتے ہیں اپنے آفیس کو اچھے سے سجانا تو ہم سے کانٹیکٹ دیجئے ہم سجائیں گے آپ کے گھر کو 3D والپیپر سے جی ہاں اور آپ کو دلائیں گے ہمیشہ کے لیے سیلن اور پپڑی سے چھٹکارا تو اٹھائیے اپنا پون اور ہمیں ڈائی کیجئے همشه کے لیے